عجز زور میں زیادہ تر لوگ پیسہ کمانے میں ویست ہو گئے ہیں انہیں نہ اپنی صحت کی فقر ہے نہ گھر پریواہ کے لوگوں کی بس رات دن پیسہ کمانے میں بہت سوار رہتا ہے لیکن ایک محلہ سکشک نے دنیا کے ازدخواہ کے جیون سے الگ ہٹ کر اپنی ایک کروڑ سے زیادہ روپے کی سمفتی کو مندر ٹرسٹ کے نام کر لوگوں کو یہ سندیش دیا ہے کہ مندر کی شانتی کے آگے کچھ نہیں ہے اب دوسرے لوگ بھی محلہ کی جم کر تعریف کر رہے ہیں معاملہ شیو پر زلے کی وجہ پور نگر کا ہے جہاں پر کھیتر پال گام میں شواس کے ودھیالے میں پدر سے محلہ سکشکا شیو کماری جادوں نے اپنا آلشان مکان پلوٹ شواسن سے مل رہا ویتن جیون بیمار پولیسی کی راشی سونے چاندی کے آپوشن سے لے کر قریب ایک کروڑ روپے سے زیادہ قیمت کی سمفتی کو وجہ پور کی پرسدر چھمچھمہ ہنمان مندر ٹرسٹ کے نام کر دیا ہے محلہ نہ تو بانسک روپ سے بیمار ہے نہ ہی اسے کسی طرح کی دیماغ سے جڑی بیماری ہے من کے سکون کے لیے انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے محلہ کا مارنہ ہے کہ انسان جیون بھر دھن مایہ کی موہوں میں فسا رہتا ہے جبکہ سچا سکھ عیشوہ کی بھگتی میں ہے ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی نوکری تیار دی ہو بلکہ وہ پہلے کی طرح ہی روزانہ ودھیالے پہنچ کر بچوں کو پڑھاتی ہیں سمجھ سے سکول جاتی ہیں اور سمجھ سے واپس آتی ہیں وہ عشور سے بہت پریم کرتی ہیں سبھات سے لکہ رات تک بھگوان کا سمرن کرتی ہیں ان کا مانعنا ہے کہ وہ کہیں موہوں مایہ میں نہ پڑھ جائے اس لئے انہوں نے جیون بھر کی پونجی ہنمان مندر ٹرسٹ کے نام کر دی ہے میں نے اپنی جو بھی چل چل سمپتھی ہے میرا مکان ہے اور میرے جو بھی بینک ویلنس ہے پوشٹ آفیس میں بینک میں جو بھی ہے میرے پاس وہ سب میں نے چھمچھما دام ٹرسٹ کو دیا ہے جب تک میں جی بھی تو میں رہوں گی اس مکان میں کیونکہ سر چھپانے کو جگہ چاہیے برد عوستان ہے اور میرے مرنے کے بعد سب ان کا ہے میرے بچوں کا اس میں میری پروپرٹی میں میرے کسی بھی بینک ویلنس میں کوئی حق نہیں ہے میں نے ان کو ان کا حصہ دے دیا ان کو اللہ کر دیا ان لوگوں سے بھی میرا کوئی سممندھ نہیں ہے اور میں نے یہ اللہ کیا ہے اس میں جو بھی میری بسیت ہے اس میں کہ میرے مرنے کے بعد میرا انتیم سنسکار میری انتیم جو بھی کریا ہوئی وہ سب ٹرسٹ اور سبی پنچ لوگ مل کے کریں یہ یہ مہیلہ شکشکا ہے شیف کماری یادوں ہیں جب کھترپال میں شکشکا ہے انہوں نے اپنے پوری سمپتھی کی بسیت چلا چلا سمپتھی بسیت مندر کے نام سے کی ہے